یوٹیوب کا لگراثم سسٹم بہت سٹرانگ ہو چکا ہے یوٹیوب نے اپنا سسٹم بہت اپگریٹ کر لیا ہے اور بہت بڑے بڑے چینل کچھ مسٹیکس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈی مونٹائز ہو رہے ہیں حالیہ دنوں میں جو جن چیزوں پہ بہت سارے لوگوں کے چینل ڈی مونٹائز ہوئے ہیں جس میں سے ایک ریزن کی وجہ سے میری میسس کا بڑا چینل جو ہے وہ ڈی مونٹائز ہو ہے وہیار ویری اپسٹ پر یہ مسٹیک میں نے سوچا کہ آپ دوستوں سے بھی شیئر کروں تو یہ تین مسٹیکس ہیں جن میں ایک مسٹیک جو ہے وہ میری میسس نے بھی کیا ہے جس کی وجہ سے اس کا چینل بھی ڈی مونٹائز ہوا ہے ویسے تو بہت ساری ریزن ہیں جس کی وجہ سے چینل ڈی مونٹائز ہوتے ہیں لیکن کچھ پوائنٹ جو ہے وہ میں یہاں آپ دوستوں سے شیئر کرتا ہوں جن کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ بھی چیزیں کرنے سے ان کا چینل ڈی مونٹائز ہو سکتا ہے تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ Invalid Clicks سے چینل ڈی مونٹائز ہو رہا ہے Reuse Content جس کی اوپر COPYRITE بھی نہیں آتا پھر بھی اس سے چینل ڈی مونٹائز ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ Unethical Content پہ چینل ڈی مونٹائز ہو رہے ہیں تو یہ تینوں چیزیں ہیں کہ آتھوڑا میں آپ کو اس کی تفضیح بتاتا چلوں سب سے پہلے آپ دوستوں کو یہ بتاتا چلوں کہ میری میسیس کا چینل کس وجہ سے ڈی مونٹائز ہو ہے میری میسیس کا چینل اس وجہ سے ڈی مونٹائز ہو ہے کہ ڈی مونٹائز کرنے کے بعد وہ آپ کو جو میل کرتے ہیں جو ایک میسیج ڈلیور کرتے ہیں اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا ری یوز کنٹینٹ ہے ری یوز کنٹینٹ کیسا تھا زر آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے آپ بھی اگر اس طرح کی کل گلتی کر رہے ہیں تو بلکل نہ کریں اگر آپ کا چینل مونٹائز ہے تو ڈی مونٹائز ہو جائے گا اور اگر آپ کا چینل مونٹائز نہیں ہے تو مونٹائز ہونے کا چانس جو ہے وہ کم ہو جائیں گے میری وائف کا چینل جو ہے وہ جنرل آلے کا چینل ہے اور انہوں نے اس کے اوپر گیجٹس جو ہے نا وہ اپلوڈ کرنا شروع کیے گیجٹس کو اپلوڈ کرنے کے لیے انہوں نے جو غلطی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ یوٹیوب کی الاؤڈ ٹیون ڈال دی ہے لیکن ان کو جو ہے وہ اپنی وائس میں ڈبنگ نہیں کی جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا چینل ڈی مونٹائز ہوا ہے اب یہ گیجٹس کیا ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا کلک ہے اس کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گیجٹس کیونکہ آپ سب اس سے اویر ضرور ہوں گے اگر آپ بھی اپنے چینل کے اوپر گیجٹس یا شارٹس میں گیجٹس جا رہے ہیں یا فل ویڈیو کے اندر گیجٹس جا رہے ہیں تو بھئی آپ اپنی وائس جو ہے اس کے اندر ضرور انکلوڈ کریں یا پھر آپ کو سامنے آتے ہیں یا پھر اپنی وائس اس کے اندر لے کے آجیں خالی اس کے اندر میوزک ٹیون چینز کر کے آپ گیجٹس چلائیں گے تو آپ کا چینل بھی ڈی مونٹائز ہو سکتا ہے دوسری بات ہم نے کی تھی کہ انویلڈ کلک سے انویلڈ کلک جو ہے نا ایسے ہوتا ہے کہ آپ سیم ایپی سے اپنی ویڈیو کو پلے کرتے ہیں اور ریونیو کے لیے آپ جو ہے وہ ایڈ کو کلک کرتے ہیں تو یہ یوٹیوب کا لگریتم سسٹم اس کو اتنا سٹرونگ ہے کہ فوراں پکڑ لیتا ہے اے کی آئی پی سے اپنی ویڈیوز کو بار بار دیکھنے سے اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بہت سارے بڑے بڑے چینل جو ہیں وہ ڈی مونٹائز ہو رہے ہیں تیسری جو چیز میں آپ دوستوں سے شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے ان ایتھیکل کنٹینٹس ان ایتھیکل کنٹینٹس بسیکلی ہوتے کہ ہیں ان ایتھیکل کنٹینٹس یہ ہوتے ہیں کہ آپ کسی کی مرضی کے بغیر اس کے بارے میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں یا اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن دے جاتے ہیں جو صحیح ہو یا غلط اس سے اس کا کوئی کنسان نہیں ہے یا آپ کسی کو ابیوز کرتے ہیں یا پھر آپ اپنے کنٹینٹ کے اندر کچھ سیکچولی کچھ کلکس کو ہائلائٹ کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں کرنے سے یہ بھی یوٹیوب کی پالیسیز کی اگینسٹ ہے اور اس وجہ سے بھی آپ کا چینل ڈی مونٹائز ہو سکتا ہے تو یہ ایک ان میں سے ایک ریزن بنی تھی ہمارا چینل ڈی مونٹائز ہونے کی تو ہم نے سوچا کہ آپ دوستوں سے جو ہے وہ اس کو شیئر کیا جائے تاکہ آپ اس طرح کی غلطی سے بچ سکیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ دوستوں سے ہم شیئر کرتے رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لائکے بیل ایکن کو بھی ہٹ کر لیں نیکس انفارمیٹیو ویڈیو تاکہ آپ دوستوں سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ